کبھی کبھی انسان ایسی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی کے جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ بوجھ لگنے لگتے ہیں اور وہ اپتا کے مایوس ہو کر اپنے رب سے گلے کرنا شروع کر دیتا ہے عجیب معاشرہ ہے مرد برا ہے تو برداشت کرو عورت بری ہے تو طلاق دے دو ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی زد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں دل سے اترے ہوئے لوگوں کو دوبارہ دل میں جگہ دینا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سمندر میں گرا آنسوں ڈھونڈنا بارش کے کترے ہتیلی پر جمع کرنا اور آنکھوں سے نکلے آنسوں کو دوبارہ اپنی جگہ رکھ دینا نزاکت نازنینوں کے بنائے سے نہیں بنتی خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے نزاکت عورت کے ساتھ ایسے جڑی ہے جیسے انگوٹھی کے ساتھ ہیرہ مرد کا ساتھ عورت کی نزاکت مار دے تو وہ مرد عورت کا کسی طور ساتھی نہیں ہو سکتا کسی مصور نے کہا تھا کہ کسی اداس عورت کو لال لپسٹک لگا دو تو وہ مکمل اور خوش دکھائی دیتی ہے مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے دل کی ہر بات نہیں کہی جا سکتی شاید اسی باستے ہی خدا نے خاموش آہیں اور سسکیاں بنائیں آنسو پیدا کیے طویل نیند بنائیں اور اسی خاطر ہی بے کیف مسکراہت اور وقت الودا ہاتھوں کو ہیلانے کا سامان پیدا کیا موسیقی